اپنی آئینی حدود کو بخوبی جانتے ہیں دوسروں سے بھی پاسداری کی تبقہ رکھتے ہیں آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا پی اے ایف اکیڈمی رسال پر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب بولے آئین میں آزادی اظہار رائے کی حدود متعین ہیں آزادی رائے پر واضح قیوت کی پامالی کرنے والے دوسروں پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی توقعات پر پورا اتری اس کی بڑی مثال فروری دوہزار انیس میں ہمارے سامنے ہے مقوضہ کشپیر میں بھارت ناجائز طور پر کابز کشپیری بھائیوں کی اخلاقی سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھیں گے آرمی چیف نے بہترین کارکردگی کا مساہرہ کرنے والے کیڈرز کو ایسا ذات سے بھی نباس آ کراچی میں سٹریٹ کرائم اور کچھے میں ڈاکھو راج کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت نے فائنل منصوبہ بندی کر لی سندھ کی اپیک کمیٹی کا اجلاس مراد علی شاہ نے کہا کہ بچوں کو منشیات سے بتانے کے لیے سکولوں پر کڑی نظر رکھی جائے گی کور کمانڈر کراچی نے کہا کہ منشیات کے خاتمے کے لیے سندھ حکومت کی بھرپور مدد کی جائے گی اجلاس کے بعد وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ اصلے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی ہوگی منشیات فروشوں کے خلاف شکنجاز سخت کرنے کے لیے قانون سازی کرنے جا رہی ہیں کراچی پولیس چیف کے دفتر پر حملے میں ملاوث ایک ملزم مدرسے کا مولنم تھا اس طرح کے لوگ کہیں بھی ہو ان کی مکمل مانیٹرنگ ہوگی سادے کپڑوں میں کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کا گارڈ جو ہے وہ اتھیار ڈسپلی نہیں کر سکتا اس کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے چینی شہریوں کی سیکیورٹی بہت عزیز ہے عام دو رفت کے لیے ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرایا جا رہا ہے وزیر داخلہ محسن نکوی کی کراچی میں چینی کانسل جنرل سے ملاقات میں گفتگو چینی کانسل جنرل کا سیکیورٹی پلین پر اتوینان کا اظہار محسن نکوی نے کہا پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی پہریک انصاف نے انتخابات میں مبینہ دھانلی پر وائی پیپر جاری کر دیا انتخابی دھانلیوں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنانے کا مطالبہ بیریسٹر گوہر نے کہا فارم سنتالس کے ذریعے ہماری سیٹیں دوسروں کو دی گئیں ہمارے مقدمات اور انتخابی عزرداریوں کو جلد سے جلد سنا جائے عمر یوب کا چیف الیکشن کمیشنر سے مصطافی ہونے کا مطالبہ شبلی فراس بولے آئین کی دھجیاں اڑائے گئیں ہم نے اسمیلیوں سے استیفے دیئے تو نوے روز میں الیکشن نہیں کروائے گئے کسٹم سروس کی جو تبادلے ہوئے ہیں بڑے سکیل کے اوپر یہ سلسلہ اوپر سے شروع ہوئے یا نیچے تک جائے گا یہ بھی اسی کیمپین کا حصہ ہے کہ لوگوں کی استعاد دیکھتے ہوئے لوگوں کی کپیسٹی دیکھتے ہوئے ان کی پوسٹنگز ریسائیڈ کی جائیں وزیراعظم صاحب نے اسی پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے ایف بی آر میں اصلاحات کا بیڑا اٹھایا آئی ایم ایف کہتا ہے ٹیکس چوری روکے اور ٹیکس نیٹ بڑھائیں گورننس ٹھیک کریں معیشت کی بحالی میں عالمی مالیاتی دارے کا اہم کردار ہے افاقی بزراء کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس آزم نظیر تارڈ نے کہا کہ وزیراعظم چاہتے ہیں محصولات کے زیر التوا کیسز جلد نمٹائے جائیں ایف بی آر میں پوسٹنگ ٹرانسفر میرٹ پر کی جا رہی ہے حکومت کا مقصد کسی کو کرپت ثابت کرنا نہیں وزیراعظم نے سعودی عرب کا کامیاب دورہ کیا نیجی شعبے میں سرمایہ کاری کا جامعہ پروگرام مرتب کیا گیا ہے دہائیوں میں اتنا کامیاب دورہ سعودی عرب کا نہیں دیکھا گیا ہر وزیر نے آ کے یہ کہا آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے جو کردار دا کر سکیں گے ہم کریں گے پاکستان اور آئی ایم ایف میں نئے پروگرام پر غیر رسمی گفتگو جاری ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق جائزہ مشن کے دورے کے ایجنڈے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے آئی ایم ایف مشن کا دورہ تیرہ مئی سے شروع ہونے کا امکان پاکستان چھے سے آٹھ ہرب ڈالر کے کرس پروگرام کا خواہش بند ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف پینچنرز پر ٹیکس لگا چاہتا ہے ایک لاکھ سے کم پینچن کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کی تجبیز اپریل میں مہنگائی کی شرحہ میں تین آشاریہ چار فیصد کمی ریکارڈ اپریل میں مہنگائی کی شرحہ سترہ آشاریہ تین فیصد ریکارڈ کی گئی مارچ میں مہنگائی کی شرحہ بیس آشاریہ سات فیصد ریکارڈ کی گئی ادارے شماریات نے مہنگائی کے حوالے سے عدادوں شمار جاری کر دیئے چہری لاکھوں میں مہنگائی کی شرحہ میں صفر آشاریہ ایک فیصد کمی ہوئی اپریل میں دہی لاکھوں میں مہنگائی کی شرحہ میں صفر آشاریہ نو فیصد کمی ہوئی اپریل دوہزار تئیس میں مہنگائی کی شراشہ تیس آشاریات چار فیصد تھی روا مالی سال کے پہلے دس ماہ میں تجاعتی خسارے میں کمی سترہ فیصد کمی کے سات تجاعتی خسارہ انیس ارہ بکاون کروڑ ڈالر ہو گیا ادارہ شماریات نے مہانہ بیرونی تجارت کے اداد و شمار جاری کر دیئے روا مالی سال جولائی اپریل میں برامدات میں نو اشاریہ دس فیصد اضافہ ریکارڈ روا مالی سال اپریل میں برامدات مارچ کے مقابلے میں آٹھ اشاریہ سرسٹھ فیصد کم ہوئی وزیراعظم شہباز صریف نے مہنگائی میں کمی کو عوام کے لیے خوشائن قرار دے دیا کہا دو سال میں مہنگائی کا کم ترین سطح پرانا موشی بہتری کے آثار ہیں سولہ مات جو مہنت کی یہ اسی کا سمر ہے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں نیچے آئی ہیں پیٹرل کی قیمتوں میں کمی سے بھی عوام کو ریلیت ملے گا وزیراعظم کی سبائی حکومتوں کو اشیاء خورونوش کے سرکاری نرخوں پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت جگہ جگہ مجھے لاہور میں کودے کے ڈھیر نظر آتے تھے اور وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ وہ ڈھیر جو ہے وہ بڑے ہوتے جاتے تھے میرے دل کو بہت تکریف ہوتی تھی چار مہینے کے اندر اندر پورے پنجاب کے ہر ڈسٹرک میں ہمارا صفائی کا بہترین اور لیٹسٹ نظام موجود ہوگا نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبے نکال دیں تو ملک میں صرف کھندرات بچتے ہیں وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا سترہ پنجاب پرگرام شروع کیا برسوں کا کچرہ اٹھایا لوگوں نے کہا سات سال بعد لاہور کے وارث واپس آئے ہیں دنیا نے کودے سے کیا کچھ بنا لیا اور ہمیں یہ نہیں پتا کودہ پھینکنا کہا ہے چار ماہ بعد پورے پنجاب میں صفائی کا بہترین نظام ہوگا چمکتے ہوئے شہر اور گاؤں ملیں گے مریم نواز نے لاہور میں پنگ گیمز کا اپتاہ کر دیا انامی رقم پچاس لاکھ سے بڑھا کر ایک کروڑ کر دی وزیراعظم پنجاب سے امریکی صفیر کی ملاقات ڈولم لیوم نے مریم نواز کو وزارت آلہ کا منصب سنبھالنے پر مبارک بات دی امریکی صفیر نے عوام دوست پر مریم نواز کی کابشوں کو سرہا وزیراعظم پنجاب نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان کے اقتصادی تعلقات دہائیوں پر محید ہیں پنجاب میں امریکی سمایہ کاری کے لیے محفوظ محول فراہم کریں گے نواز شریف اور مریم نواز کی حافظ آباد آمد میمبر قومی اسمبلی سائرہ عفظل تارر سے ان کے والد کے انتقال پر اظہار تازیت کیا سنو کسان کی پکا گندم کھیتوں میں اور کسان سڑکوں پر بے یاروں مددگار اناج کی سرکاری خریداری شروع نہ ہونے پر کسان تجزیموں کم مل کر احتجاج کرنے کا فیصلہ کھوکھر گروپ سمیت کسان اتحاد کے تمام دھڑوں میں مشترکہ جدوجہت پر اتفاق کسان بوٹ کا بھی احتجاج میں شرکت کا فیصلہ چیرمن پاکستان کسان اتحاد خالد حسین کا کہنا ہے کل مشترکہ لاحی عمل کا اعلان ہوگا احتجاج کے دوران دوام اہم شارعوں کو بند کریں گے احتجاج میں کسانوں کے بچے بھی شریک ہوں گے پنجاب حکومت کا کسانوں کے تحفظات دور کرنے کا فیصلہ وزیراعلا مریم نواز کا کسان پاکش پر کام جلد مکمل کرنے کا حکم گندم خریداری کا مل چفاف بنانے اور کسانوں کی شکایات کو دور کرنے کی ہدایت وزیراعلا نے کسانوں کو منانے کے لیے وزراء کو ٹاسک دے دیا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے احتجاج کرنا کسانوں کا حق ہے مگر راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی حکومت اور کاشکاروں میں ڈیڈ لاک کا فائدہ فلور فیڈ اور سیڈ ملز نے اٹھانا شروع کر دیا دس فیصد سے کم نمی والی گندم کا تین تیس سو پچاس روپے فی من ریٹ بیس فیصد تک نمی والی گندم کی تین ہزار روپے فی من خریداری فلور ملز نے دس لاک ٹن گندم خریدنے کا حدف مکرر کر دیا فیڈ ملز کا بھی دس لاک ٹن گندم خریدنے کا فیصلہ سیڈ ملز چھے لاک ٹن گندم خریدے گی پہلی بار حکومت کے بجائے پراویٹ سیکٹر کھول کر گندم خرید رہا ہے کسانوں سے اظہار ایک چہتی پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھرچر کی قیادت میں ارکان کا پنجاب اسمبلی سے چیرنگ ٹاست اکمارچ چرکا کی حکومت کے خلاف نارے بازی احمد خان بھرچر کی پنجاب حکومت کی گندم پالیسی پر کڑی تنقید کہا حکومت کسانوں کا معاشی قتل بند کرے سرکاری قیمت پر گندم کی خریداری یقینی بنا ہی جارے جماعت اسلامی کا گندم کی خریداری کے لیے پنجاب حکومت کو چار دن کا الٹی میٹم پریس کانفرنس سے خیطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی حافظ نمو رحمان نے کہا کسانوں کے مطالبات کے مطابق گندم کی خریداری شروع نہ ہوئی تو وزیر آلہ ہاؤس کے باہر دھر نہ دیں گے گندم ایمپورٹ کرنے کی جیڈیشنل انکوائری کروائی جائے حکومت نے گندم خریداری نہ کی تو کسان رول جائیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی سے کراچی میں ایمکی ایم وفت کی ملاقات سندھ بلخصوص کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلے خیال محسن نکوی نے ایمکی ایم وفت کو مسائل حل کرنے کی بھرپور یقین دہانی کرائی کہا کہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا ایمکی ایم کے وفت نے وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی ڈاپٹی کنویڈیر ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم این مصطفیٰ کمال بھی شامل تھے بشرا وی بی کو بنی گالا سے اڈیالا جیل منتقل کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا بشرا وی بی کو گھر بھیجنے کے بعد کتنی خواتین کو اڈیالا جیل لائے گیا جن خواتین کو جیل لائے گیا کیا وہ کم استحقاق رکھتی تھی ان خواتین کو بھی گھر بھیج دیں سٹیٹ کانسل کے نمائندے نے کہا بشرا وی بی کو سیکیورٹی کے پیشے نظر گھر پر رکھا گیا جسٹس میاں گل حسن نے کہا آپ ابھی بھی جواز پیش کر رہے ہیں کہ جو کیا صحیح کیا خدا کا خوف کریں تو شاہ خانہ کی نئی نیب تحقیقات اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر فیصلے تک نیب میں طلبی کا نوٹس موطل کرنے کی استداء عدالت نے سات روز میں ریجسٹر آر آفس کے اترازات دور کرنے کے ہدایت کر دی نئی انکواری میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر تحائف کی غیر قانونی فروخت کا الزام ہے پشاور ہائی کورٹ نے پنجاب پولس سمیت دیگر اداروں کو وزرعالہ خیبر پختوپاں علی امین گنڈاپور کو گرفتار کرنے سے روک دیا کہا علی امین گنڈاپور کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے وزرعالہ کے خلا مقدمات کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست تیار کرنے کی ادار کہا وزرعالہ تیس دن کے اندر درخواست دار کریں جسس ایس ایس ایم عطیق شاہ اور جسس وقار احمد پر مرسمل دو رکنی بینچ نے سماد کی پیغام دے رہا ہوں کہ آپ اس کو ہلکہ نہیں لینا بالکل آپ نے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کا جو عصف پنگا پڑا ہوا ہے کس سے پڑا ہوا ہے آپ سے میں یہ نوں گا اور میں اونچی آنکھوں کے ساتھ نوں گا اور یہ لے کر اپنے صدعے کی عوام پر لگاؤں گا اور آپ اگر یہ نہیں دیں گے تو آپ چین سے نہیں بیٹھیں گے آپ چین سے مجھے حکومت نہیں کر سکتے وفاقی حکومت مجھے ہلکہ نہ لے گھڑ سوار ہوں دنیا کی ہر طاقت کا اندازہ ہارس پاور سے لگایا جاتا ہے ہمیں ہمارا حق نہ ملا تو عوام کو لے کر نکلوں گا وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا بشاور میں تقریب سے خطاب کہا جب نکلوں گا تو صوبے کی عوام کو لے کر نکلوں گا وفاق جلد از جلد ہمارے پیسے جاری کرے ورنہ ہم پیسے لینا جانتے ہیں مقصوص نشستوں پر حلف کیوں نہیں لیا پشاور ہائی کورٹ نے جواب مانگ لیا وزیراعلا اور سپیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی کو نوٹس ایک ہفتے میں جواب جمع کرانے کا حکم جسٹس ایس ایم اتیق شاہ اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی پیکر خیبر پختونخواہ اسمبلی کی نظر سانی درخواست بھی سماعت کے لیے منصور عدالت نے فرقین کو نوٹس جاری کر دی ہے یہ جو کرپشن ہے یہ اس کرپشن میں ہمارے معاشرے کو بری طریقے سے تباہ کر دیا نہیں چلنے دیں گے ہم پیسے کیوں نوکریاں بکھیں گی کوئی نوکری نہیں بکھیں گی بلوچستان وہ چاہے سویل سرونٹ ہو چاہے پولیٹیشن ہو چاہے میری سٹنگ کیبنٹ کا منبر ہو اگر کسی نے نوکری بیچنے کی کوشش کی ہم دی نو مور مرید کرپشن نے معاشرے کو تباہ کر دیا علف انار اور بے بکری والی تعلیم سے ہمارے بچے آگے نہیں جا سکے وزیر علی بلوچستان کا کوئٹا میں تقریب سے خطاب کہا اب نوکریاں فروخت نہیں ہوں گی کرپشن کے خلاف تحریک کا آغاز محکمہ تعلیم سے کریں گے کوئی وزیر نوکریاں فروخت کرنے میں ملوث پایا گیا تو کابینہ میں نہیں رہے گا یہ بات تیہ ہے کہ میں حکومت میں رہوں گا یا کرپٹ اناثر سیکریٹی الیکشن کمیشن آصف حسین نے استیفہ دے دیا ذرائع کے مطابق آصف حسین خرابیہ صحت کے باعث عہدے سے مصطافی ہوئے عمر حمید کو سیکریٹی الیکشن کمیشن تائنات کر دیا گیا عمر حمید مختلف وزارتوں میں اہم وحدوں پر تائنات رہ چکے ہیں سندھ میں میٹری کا امتحانی نظام مزاق بن کر رہ گیا لارکانہ میں مہکمہ تعلیم کے علانات کے بارکس امتحانی مراکس پر سرعام نقل طلبہ موبائل فان پر پرچے حل کرنے لگے اردو اور اسلامیات کا پرچہ شروع ہونے سے پہلے ورڈ سیپ گروپوں میں وائرل ہو گیا بیشتر امتحانی مراکس میں سہلوتا کا فقدان بجلی بھی غائب گرمی نے بچوں کا برا حال کر دیا محنت کریں تو کیا نہیں ہو سکتا پاکستانی طلبہ اور ماہرین کی مشترکہ کابشے رنگ لے آئیں آئی کیو کمر نامی سیارہ تین مائی کو چاند کے مدار میں بھیجا جائے گا پاکستانی سیارے کو چین کے خلائی مشن چنگی چھے کے ذریعے بھیجا جائے گا شمالی بلوشستان میں کل سے پھر بارش کی پیش گئی سبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے چمن قل عبداللہ پشین زیارت سمیت دیگر شمالی بالا علاقوں میں بارش اور یالہ باری کا الٹ جاری کر دیا کراچی سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں موسم گرم اسلامباد خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں تیز ہوایں چلنے کا امکان مری گلیات اور گرد و نواح میں مطلع جزدی عبر آلود رہے گا انگلینڈ اور آئلینڈ کے خلاف ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے قومی سکارٹ کائلہ کپتان بابر آزم، حارس روف، حسن علی، فخر زمان، سلمان آقا اور آزم خان سکارٹ میں شامل محمد رزوان، عرفان خان، افتخار احمد اور نصیم شاہ ٹیم کا حصہ شاہین شاہ، عبرار احمد، محمد آمد، اماد وسیم اور آباس آفری دی بھی اسکارٹ میں شامل